بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید محل میں افراد افریقہ محال تھا ایک دن بعد شہنشاہ جنات کی بیٹی جنزادی اناریکہ کی سالگیرہ تھی اس نے پورا محل سر پر اٹھا رکھا تھا ساری ہی جنزادے اور ساری جنزادیاں اس سے خوف کھاتے تھے اس کی ایک آواز پر وہ ساری جمع ہو گئے تھے سالگیرہ میں صرف ایک دن باقی تھا جنزادی اناریکہ کا غصے سے برا حال تھا کیونکہ اس کی سالگیرہ کا لباس تھیار نہ ہوا تھا پھر لباس تھیار کرنے والے جنزادے اور جنزادیاں اسے کہنے لگیں کہ ہم آج رات کو ہی وہ لباس تھیار کر دیں گے آپ بھی فکر رہیں لیکن جنزادی اناریکہ غصے سے انہیں کہنے لگی کہ تم جنات سے کچھ نہیں ہوگا لگتا ہے کہ لباس مجھے خود ہی تھیار کروانا پڑے گا تم لوگ جا کر اپنا کام کرو میرے لباس کی فکر نہ کرو اس نے ان سب کو وہاں سے بھگا دیا تھا شہنشاہ جنات اپنی کلوتی بیٹی کا غصہ تھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ خود ہی اپنی سالگیرہ کا لباس لے کر آئے گی اسے اچھی طرح یاد تھا جب وہ پہلی دفعہ انسانوں کے دنیا میں گئی تھی واپسی کے سفر میں اس کی نظر ایک گھر میں جکمگاتی ہوئی روشنیوں پر پڑی اسے شروع سے ہی محفلوں میں جانا اچھا لگتا تھا پھر چاہے وہ محفل انسان کی ہوتی یا جنات کی وہ فوراں ہی وہاں پہنچ جاتی تھی ابھی بھی جب اس نے اس گھر میں جکمگاتی روشنیوں کو دیکھا تو چپکے سے وہاں چلی گئی اس کی نگاہیں سامنے اٹھی تھیں جہاں پر ایک سفید رم کا خوبصورت لباس پہنے لڑکی کھڑی تھی اس نے سفید موتیوں کا ایک تاج اپنے سر پر رکھا ہوا تھا غالی بنا جس کی سالگیرہ تھی پورا گھر شاندار طریقے سے سچایا ہوا تھا اس نے جس طرح کا لباس پہن رکھا تھا اسے دیکھ کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اپنے سالگیرہ پر ایسا ہی لباس دیار کروائے گی جو ان قریب آنے والی تھے ابھی اپنے اس لباس کی خاطر وہ اس دنیا میں آ گئی تھے جہاں پر انسان بستے تھے اور اسے بلکل ویسا ہی لباس چاہیے تھا اس لئے اس نے ادھر ادھر نظر دڑانا شروع کر دی آدھی رات کے اس بہر چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا سارے شہر کی رونکیں اور روج پر تھیں لیکن اناریکہ کا دل ایسی رشولی جگہ پر بہت گھپ راتا تھا اس لئے اس نے نسبتاً ایسی جگہ پر جانا شروع کر دیا جہاں پر رشنا تھا وہ ایک تنگ سی گلی تھے یہ گلی مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی لیکن ایک چھوٹی سی دکان تھی جس میں چھوٹی سی روشنی جل رہی تھی جب وہ اس دکان کے قریب آئی تو حیران رہ گئی وہاں پر ایک سیاہ پالو والا خوبصورت نوجوان سر چھکا کر کام کرنے میں مصروف تھا اس کے ہاتھ تندھی سے کام کرنے میں جٹے ہوئے تھے وہ ایک درزی تھا چرات کے اس بہر اپنا کام مکمل کر رہا تھا جنزادی اناریکہ کو بہت حیرت ہوئی جب اس نے درزی کو وہی لباس سیتے ہوئے دیکھا جو اس نے اپنی سالگیرہ پر سوچ رکھا تھا وہ اس وقت تندھیرے میں کھڑی تھی پھر اس نے اپنے آپ کو ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں ڈھالا اور اس درزی کے پاس پہنچ گئی اس جنزادی کا اس غریب درزی کے پاس جانا کوئی عام بات نہ تھی ایک نئی محبت کی شروعات ہونے والی تھی چھوٹا بھائی دو تین دفعہ مجھے بلانے آ چکا تھا لیکن میں اسے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے کل کی تاریخ میں یہ زور تیار کر کے دینا ہے اسی لیے میں کام ختم کر کے ہی آؤں گا میں جانتا تھا کہ رات کے دو بچنے والے ہیں اممہ میرے انتظار میں جاگ رہی ہوگی لیکن کیا کرتا اس کام کی ذمہ داری میرے سر پر تھی خدا نہیں میرے ہاتھوں میں محارت رکھی تھی تب ہی تو بڑے بڑے گھرانوں کی عارتیں مجھ سے سوٹ سلوانے کے لیے میری دکان پر آیا کرتی تھی ابھی بھی میں اپنی کالونی میں رہنے والے تاجر کی بیٹی کا سوٹ سلائی کر رہا تھا کل رات کو اس کی سال گرہ تھی یہ شاندار لباس میں اسی کے لیے تیار کر رہا تھا جب میں نے رات کے دو بجی خوبصورت لڑکی کو اپنی دکان کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا وہ بڑی غوار سے مجھے دیکھ رہی تھی میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے لیکن یہ لڑکی بلکل انجان تھے پھر وہ چلتے ہوئی میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ کیا آپ یہ لباس مجھے دے سکتے ہیں اس کی اس بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا کیونکہ میں کوئی کپڑے بیچنے والا نہیں تھا میں تو عارتوں کے کپڑے سلائی پر سیاہ کرتا تھا اسی لیے معذرت خوانہ لہچے میں اس لڑکی سے کہنے لگا کہ ماف کرنا میڈم یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سوٹ سلائی کرنے کے لیے میرے پاس آیا تھا مجھے کل ہی یہ سوٹ کسی لڑکی کو دینا ہے میں نے دیکھا جب میری اس بات سے اس کے چہرے پر غصے کا تاثر اپرا تھا پھر وہ زدی لہچے میں کہنے لگی کہ نہیں مجھے یہی سوٹ چاہیے کل میری سال گرہ ہے مجھے اس سوٹ کو پہننا ہے عجیب بددماغ لڑکی تھی مجھے اس کے اوپر بہت حسایا میں ویسے ہی کام میں مصروف تھا اوپر سے یہ لڑکی آ کر عجیب باتیں کر رہی تھی پھر میں اس سے کہنے لگا کہ جائیں میڈم اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں وہ میری اس بات پر غور سے مجھے دیکھتی رہی پھر دو قدم چلتے ہوئی میرے قریب آئی تھی ایک دم سے اس نے اپنا ہاتھ میرے چہرے کے قریب کیا میں نے آخری دفعہ اپنے دماغ کو سن ہوتا ہوا محسوس کیا تھا پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا جب میری آنکھ کھلی تمہیں دکان پر بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا جس لباس کو میں رات کے تین بچے سینے میں مصروف تھا وہ سوٹ بھی میری دکان سے غائب تھا اب تو میرے ہوش اڑ گئے وہ پاگل لڑکی یقیناً وہ سوٹ چوری کر کے لے گئی تھی میں نے جی بھڑ کر اسے دل ہی دل میں گالیاں دی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کس قدر پریشانی میں مقتلا کر گئی تھی میں پریشانی اور بے بسی کی کیفیت میں گرفتار گھر چلا گیا امہ نے میرے پریشان چہرے کو دیکھا تو کہنے لگی کہ کیا ہوا بیٹا اتنا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے کہتی بھی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کر لیکن تم کہاں مانتے ہو میری اب میں امہ کو کیا بتاتا کہ پریشانی کام کی نہیں بلکہ وہ قیمتی سوٹ چوری ہونے کی تھی جس کا تاوان مجھے پھڑنا تھا اسی لئے مجبورن امہ سے کہنے لگا کہ امہ آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں امہ کہنے لگی کہ ہاں میں نے راشن کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہیں تم لے لو امہ مجھے کبھی بھی کسی چیز انکار نہیں کرتی تھی تھی تو میری ماں لیکن میری ایک آواز پر وہ اپنا دکھ درد بھلا کر میری ہر بات پر لپیک کیا کرتی تھی ابھی بھی اندر کمرے میں جا کر وہ پیسے اٹھا کر لے آئی تھی یہ پیسے اس امیر زادی کے سوٹ کے جتنے تو نہ تھے لیکن پھر بھی ایسا ہی سوٹ لا کر میں اسے اچھا سا تیار کر سکتا تھا پھر صبح افرہ تفری میں بازار جا کر میں سوٹ خرید کر لیا اور شام تک تیار کر کے میں نے اسے اسی تاجر کی گھر بجوا دیا تھا جس کی بیٹی کی سال گرہ تھی مجھے اس چھوڑنی پر بہت غصہ آیا تھا جو میری آنکھوں میں دھول جھونکر وہ لباس میری دکان سے چھوڑی کر کے لے گئی تھی دوسری طرف جنزادی انارے کا وہ سفید رنگ کا لباس پہنے شہزادیوں کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی وہ جو چاہتی تھی وہ ہی کرتی تھی اس لئے جب اس کی نظر اس لباس پر پڑی تو وہ کسی قیمت پر بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی تب ہی تو دھوکے سے اس نے اس نوجوان درزی کو بے ہوش کر کے اس کی دکان سے وہ لباس اٹھا لیا تھا اس نے سوچا تھا کہ جیسے ہی سال گرہ کی تقریب ختم ہو گی وہ واپس اسے دکان پر رکھائے گی محل کی ساری جنزادیاں اس کی تعریف کر رہی تھی کہ وہ اس لباس میں بہت غبصورت لگ رہی ہے اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا خدا نے اسے حسن کی دولت سے نماز رکھا تھا پھر وہ کوئی عام جنزادی نہ تھی اس پورے قبیلے کے شہنشاہ جنات کی اکلوتی بیٹی تھے قبیلے کے سارے جنات جانتے تھے کہ جو بھی شہنشاہ جنات کی بیٹی سے شادی کرے گا وہ ان کا وارث بن جائے گا کیونکہ ان کے ہاں کوئی بھی جنزادہ بیٹا نہ تھا کتنے ہی جنزاد تھے جو جنزادی اناریکہ کے آگے پیچھے پھرتے اس کی نظروں میں آنا جاتے تھے لیکن وہ کسی کو بھی زیادہ مو نہ لگایا کرتی تھے اسے جنزاد اچھے نہ لگتے تھے نہ جانے کیوں اس کی شروع سے ہی دلچسپی آدم ذات میں تھی لیکن آج تک اس نے کسی آدم ذات کو پسند نہ کیا تھا ہاں انہیں بڑے غور سے دیکھا کرتی تھی لیکن کبھی کوئی اسی پسند نہ آیا ویسے بھی اس کے اببہ نے اسے کہہ رکھا تھا کہ وہ جس کے ساتھ بھی شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی اسے کوئی اتراز نہ ہوگا اسی لیے وہ بے فکر تھی پوری رات سالگیرہ کی محفل چلتی رہی بلاخر وہ تھک ہار کر سو گئی اور لباس واپس کرنا اسے یاد بھی نہ رہا آج پھر رات گئے تک میں دکان میں بیٹھا سلائی کرنے میں مصروف تھا تبہ اچانک ہی مجھے دروازے کے پاس ایک سایہ سا نظر آیا تھا جیسے وہاں کوئی لڑکی کھڑی ہو میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ سایہ غائب ہو گیا میں پھر سے کام کرنے میں مصروف ہو گیا اچانک ہی مجھے دو نسوانی ہاتھ نظر آئے ان کے ہاتھوں میں وہی سفید سوٹ تھا باہر کھڑی لڑکی نے وہ سوٹ میری دکان پر رکھا اور خود باہر چلی گئی میں سمجھ گیا کہ وہ لڑکی کون تھی مجھے غصہ آیا میں نے اس لڑکی کا پیچھا کرنے کا سوچا میں جلدی سے اٹھ کر باہر گلی میں آیا تھا لیکن وہ لڑکی نہ جانے اندھیرے میں کہاں غائب ہو گئی تھے البتہ سوٹ جوں کا توں میری دکان پر رکھا ہوا تھا اب میں نے اس مہنگے سوٹ کا بھلا کیا کرنا تھا اس چورنی لڑکی کی وجہ سے امہ کے جمع کی ہوئے سارے پیسے خرچ ہو گئے تھے اب میں زیادہ تیزی سے کام کرنے پر مجبور تھا سلائی کر کر کے میری آنکھیں دکھ جاتی تھیں میرا نام شبیر ہے میں اپنی ماں کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور سب سے زیادہ ذمہ دار بھی مجھ سے چھوٹی میری دو بہنیں اور ایک بھائی تھا اور ساتھ ہی میری بیوہ ماں جو مجھے اپنی کل کہنات سمجھتی تھے اب بھا کے مرنے کے بعد بہت جلدی میں نے اپنے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھا لی تھے فقط تیرہ سال کی عمر میں میں نے پڑھائی چھوڑ کر ایک ترزی کے دکان پر جانا شروع کر دیا تھا شروع شروع میں وہ صرف مجھ سے اس طریق کرواتا اور بٹن لگواتا کیونکہ وہ مجھے سکھا رہا تھا میں بھاگ بھاگ کر دکان کے کام کیا کرتا میرے اندر ہنر سیکھنے کا شوق تھا اسی لئے میں کسی کام سے کھپ راتا نہ تھا آس پاس کے لوگ مجھے کہتے کہ درزی تو پانچ سال تک لگا دیتے ہیں تب کہیں جا کر کام سیکھتے ہیں لیکن میں ایک آنس ایک امید پر کام سیکھنے میں لگا ہوا تھا چونکہ ابھی میں کم عمر تھا اور مجھے بلکل بھی کام نہ آتا تھا اسی لئے دکان والا مجھے دس بیس ہی ہاتھ میں تھما دیا کرتا تھا پھر گھر کی مجبوری دیکھتے ہوئے میں نے شام کو ایک ہوتل پر کام کرنا شروع کر دیا اور دن میں درزی کے دکان پر کام سیکھنے لگا پھر میری دن رات کی محنت رائے گانا گئی اور مجھے کام آنے لگا میرے ہاتھوں میں شاید قدرت نہیں یہ ہونے رکھا تھا تب ہی تو پہلے دو سالوں میں ہی میں مردانہ کپڑے سینے میں ماہر ہو گیا تھا نہ صرف میرے ہاتھ میں صفائی اور مہارت تھی بلکہ میں بہت جلدی ایک سوٹ سلائی کر لیا کرتا تھا پھر امہ نے مشورہ دیا کہ تم صرف مردوں کے کپڑے سوٹنا سیا کرو بلکہ عورتوں کی بھی سلائی کرنا سیکھ جاؤ کیونکہ مردوں کے نسبت ان عورتیں کپڑے زیادہ سلائی کرواتی ہیں یہ بات مجھے بھی اچھی لگی اس لئے پھر میں نے دونوں کاموں کا ہنرمن ہونے کا فیصلہ کیا اب میں مہست سترہ برس کی عمر میں ایک مکمل درسی بن گیا تھا لیکن دکان والا میری تنخواہ بڑھانے پر تیار نہ تھا وہ مجھ سے زیادہ کام لے کر کم پیسے دے رہا تھا یہ بات میرے دل کو تیر کی طرح لگ رہی تھی پھر میں نے پیسے جوڑ جوڑ کر بڑی مشکل سے ایک مشین خریدی اور ایک قرائے کے دکان لے کر اس پر کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیا میرے ہاتھوں میں صفائی اور مہارت تھی مردوں سے زیادہ عورتیں میرے پاس کپڑے سلائی کروانے کے لیے آتے میں دیکھتا جب میری دکان پر آنے والی لڑکیاں ایک دوسرے سے آپس میں سرگوشی کیا کرتی تھے میں چانتا تھا کہ میں بظاہر ایک غریب درسی تھا لیکن دیکھنے میں ایک ہینسم ناچوان تھا لیکن اپنے آپ کو بلکل ایک عام سا انسان سمجھتا تھا ویسے بھی میرے کاندھوں پر اتنی ذمہ داریاں تھی کہ مجھے سر کھ جانے کی بھی فرصت نہ تھی اکثر رات گئے تک بیٹھ کر میں سکون سے اپنے دکان پر کام کیا کرتا تھا امہ اکثر مجھے کہتے کہ اتنی دیر تک کام کرتے ہو اللہ نہ کرے کوئی الٹی سیدھی بات نہ ہو جائے ان کا اشارہ جنات کی طرف سے ہوتا تھا جو اکثر آدھی رات کو گلیوں میں پھٹکتے تھے لیکن میں امہ کو کہتا ہوں کہ یہ سب پرانے زمانے کی بات ہوتی ہے آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ شہر کی سڑکیں کس قدر مصروف رہتے ہیں رات میں بھی دن کا سما رہتا ہے جس گلی میں میری دکان تھی وہ بلکل سنسان اور قدر الگ تھلگ سی واقعی تھی وہاں پر آس پاس دو چار گھر ہی آباد تھے اکثر گھر خالی ہی رہتے تھے لیکن مجھے کبھی کبھی کوئی خوف ڈر محسوس نہ ہوا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اپنی مدد کے لیے ایک لڑکے کو کاریگر کے طور پر اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں اچھا ہے کسی کو ہنر بھی سکھا دوں گا اور میری تھوڑی مدد بھی ہو جائے گی لیکن ابھی تک مجھے کوئی ایسا لڑکا نہ ملا تھا اسی لیے میں اپنی دکان پر اکیلا ہی کام کر رہا تھا زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے گھر کے حالات بھی تھوڑی بدلنا شروع ہو گئے تھے لیکن ابھی بہت سی ذمہ داریاں میرے کاندھوں پر تھیں تینوں چھوٹے بہن بھائی سکول پڑھ رہے تھے وہ بھی اتنے بڑے نہ ہوئے تھے پھر اس دن بھی میں اپنے دکان پر کام کر رہا تھا جب وہ لڑکی رات کے وقت میری دکان پر آئی اور میری دکان سے وہ سوٹ چوری کر کے بھاگ گئی مجھے اس پر شدید غصہ تھا لیکن حیرت تب ہوئی جب وہ دوسرے دن وہ سوٹ واپس رکھ کر اندھیری گلی میں جا کر غائب ہو گئی تھی نہ جانے کون تھی اور کہاں سے آئی تھی اس سے پہلے تو میں نے آج تک اسے نہ دیکھا تھا میرا جو نقصان ہوا تھا وہ ہو گیا تھا اب میں سرے سے کام میں چھٹ گیا تھا دوسری طرف جنزادی اناری کا بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر آئی تھی وہ نوجوان کافی دور تک اس کے پیچھے آیا تھا لیکن وہ وہاں سے ایسی غائب کہ اسے اس کی پرچھائی بھی نہ ملی تھی اسے یہ سوچ کر ہسی آ رہی تھی کہ کس طرح اس نے اس نوجوان کو پاگل بنایا تھا اس کا پریشان چہرہ ابھی بھی اس کی نگاہوں کے سامنے تھا اب وہ دن رات اسی نوجوان کے خیالوں میں گم رہنے لگی پھر ایک دن اس کا باپ اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ اب میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں تم قبیلے کی کسی بھی جنات کو اپنی شادی کے لیے منتخب کر سکتی ہو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے جنزادی اناری کا یہ بات سن کر بہت غصے میں آ گئی وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ نہیں ابا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں کسی جنزادی سے شادی نہیں کروں گی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے شروع سے ہی انسانوں کی دنیا اچھی لگتی ہے آپ سے چھپ چھپ کر میں بچمن نے بھی وہاں جاتی رہتی تھے اسی لیے میں کسی ناجوان سے شادی کروں گی وہ بھی آدمزاد سے شہنشاہ جنات اسے سنچھانے لگا کہ ایسا کرنا ممکن نہیں کیونکہ کوئی بھی انسان تم سے شادی کرنے پر رضا مند نہ ہوگا لیکن وہ غصے سے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ ایسا میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی دیکھنا میں اسی آدمزاد سے ہی شادی کروں گی وہ اپنی زد کی پکی تھی شہنشاہ جنات جانتا تھا کہ وہ جو کہتی ہے کر کے دکھاتی ہے اسی لیے وہ اس کی آگے خموش ہو گئے تب ہی جنزادی انارکہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میں آنکھیں بند کرتی ہوں جس کسی کا بھی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آئے گا میں اسی سے شادی کروں گی پھر وہ رات کو اپنی خواب کا میں اکیلی تھی اور اپنے بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اچانک ہی اسے حیرت کا چھٹکا لگا تھا جب کسی اور کا نہیں بلکہ اسی نوجوان درزی کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا تھا وہ ایک خوش شکل اور صحت مند خوب برو نوجوان تھا ایک دو بار ہی اس نے اسے دیکھا تھا لیکن ایسے لگتا تھا جسے اس جنزادی کا اس خوب برو نوجوان کے اوپر دل آ گیا ہے اتنے سالوں سے وہ جس کی تلاش میں تھی بلاخر اسے وہ مل گیا تھا وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی اس نے اپنی منزل پہچان لی تھی اسی لیے اب وہ اس کے خوابوں میں کھو گئی وہ بہت جل دوبارہ اس نوجوان سے ملاقات کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے لیے اسے دوبارہ اس دنیا میں جانا تھا آج دن میں ایک عورت میرے پاس آئی تھی اس کی بیٹی کی شادی کی کپڑے مجھے سلائی کرنے تھے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے ہاتھ نے بہت صفائی ہے اسی لیے میں اپنے بیٹی کی شادی کی مہنگے کپڑے تم سے ہی سلوانا چاہتے ہوں لوگوں کا اپنے اوپر یوں اعتماد دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی اس لیے میں نے اس عورت سے کہہ دیا کہ آپ بے فکر رہیں میں آپ کو پورے ٹائم پر یہ کپڑے سلائی کر کے دے دوں گا وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی تھی شادی بھی قریب تھی اور کپڑے بھی زیادہ تھے اس لیے اب مجھے رات دیر تک پیٹھ کر یہ کپڑے سلائی کرنے تھے اس رات بھی میں اس لڑکی کا خوبصورت اور قیمتی جوڑا پیٹھ کر سلائی کر رہا تھا رات کے تین بچنے کو دے اچانک ہی مجھے گلی میں پائل کی چھنکار سنائی تھی پائل عموماً لڑکیاں ہی پہنا کر دی تھی لیکن اس وقت اس پائل کی آواز سنائی دینا میرے لئے بہت عجیب بات تھی تب ہی میں دکان سے باہر آیا اور میں نے دائیں بائیں اندھیرے میں دیکھنا شروع کر دیا سارے ہی گھروں کے دروازے بند تھے سب کے سب سکون سے اپنی گہری نیند سو رہے تھے یوں پائل کی آواز سنائی دینا عجیب بات تھی میں دوبارہ سے اپنا سر چھٹا کر سلائی کرنے میں مصروف ہو گیا اچانک ہی ایک لڑکی کا سایا مجھے زمین پر دکھائی دیا میں حیران رہ گیا کوئی تو تھا جو میری دکان کے باہر موجود تھا اچانک ہی میری ذہن میں چھماکا ہوا کہ کہیں وہ وہی چورنی لڑکی تو نہیں جو آج پھر کپڑے چورانے آئی ہو شاید وہ اکثر ہی ایسے چھان کر دیکھتی اور پھر بھاگ جایا کرتی تھی میں غصے سے اٹھا اور دوبارہ گلی میں جا کر دیکھنے لگا دور اندھیرے میں مجھے ایک لال تو بٹا اٹھتا ہوا نظر آیا جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تھا لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا آج میرا کام کرنا دوبھر ہو گیا تھا مجھے بہت غصہ آرہا تھا پھر مجھ سے دکان میں بیٹھا نہ گیا اور میں جلدی سے دکان بند کر کی گھر کی طرف روانہ ہو گیا ابھی میں نے ایک قلی ہی پار کی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی میں پیچھے مر کر دیکھتا تو کوئی بھی نہ ہوتا اب عجیب سا خوف میری وجود پر تاری ہوا تھا آج حقیقتن میں کچھ زیادہ ہی ڈر گیا تھا اسی لیے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا فوراں ہی گھر میں پہنچ گیا میں نے جیسے ہی دروازہ بچایا تو اممہ نے فوراں دروازہ کھول دیا تھا وہ میرے انتظار میں رات پھر چاکتے رہی تھی میں اپنی ماں کی محبت پر سرشار ہو گیا پھر انہوں نے مجھے کھانا گرم کر کے دیا تو ہم دونوں کھانا کھانے لگے یہ سونے سے پہلے ابھی بھی میرے ذہن میں وہی عجیب سی آوازیں سنائی تھی میں اپنا وہم سمجھ کر سر چھٹ کر سو گیا تھا دوسرے دن میں رات کے ایک بجے تک کام کرتا رہا پھر جلدی دکھان بن کر کے گھر کی طرف جانے لگا لیکن ابھی میں نے ایک گلی پارک کی ہی تھی کہ اچانک مجھے ایک لڑکی گلی میں کھڑی ہوئی نظر آئی اس نے کالے رنگ کی چادر پہن رکھی تھی اور نکاب میں صرف اس کی آنکھیں باہر تھیں اتنی رات کو اس نوجوان لڑکی کا گلی میں کھڑا ہونا مجھے بہت عجیب لگا تب ہی میں اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ آپ کون ہیں اور رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہیں میرے سوال پر وہ رونے لگی میں حیران ہو گیا میں نے کوئی عجیب سوال تو نہ کیا تھا جو وہ یوں رو رہی تھی پھر روتے روتے کہنے لگی کہ میں ایک بیبس اور مجبور لڑکی ہوں ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے چچا چچی کے پاس رہ رہی تھی لیکن آج میری چچی نے مجھ پر گندہ الزام لگا کر گھر سے نکال دیا میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے اسی لئے رات کے اس پہر یہاں کھڑی ہو کر اپنے نصیبوں پر رو رہی ہوں اس کے ساتھ تو واقعی بہت دورا ہوا تھا لیکن میں سوچنے لگا کہ کہیں یہ لڑکی چھوٹ تو نہیں بول رہی لیکن اس کے بہتے آنسو اور کامتا لہچہ اس بات کے گواہی دے رہا تھا کہ یہ لڑکی چھوٹ نہیں کہہ رہی تب ہی میں اسے کہنے لگا کہ یہاں سے تھوڑی دور میرا گھر ہے اگر آپ چاہیں تو آج رات وہاں پر قیام کر سکتی ہیں کل صبح میں آپ کو کسی شلٹر ہوں میں چھوڑ آؤں گا وہ لڑکی میری بات سن کر کہنے لگی کہ آپ کتنے اچھی اور مہربان انسان ہیں شکریہ آپ نے میری مدد کی پھر وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی پھر اممہ نے گھر کا دروازہ کھولا تو میرے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو گئی میں نے اممہ کو سمجھا دیا کہ یہ لڑکی بہت مجبوری کی حالت میں مبتلا ہے اور اس کے ساتھ اس کے چچا چچی نے بہت غلط کیا ہے اممہ بھی اس کی کہانی سن کے متاثر نظر آ رہی تھی پھر اممہ اسے کہنے لگی کہ بھی فکر رہو بیٹا جب تک تمہارا دل چاہتا ہے تم یہاں پر رہ سکتی ہو میری اممہ ویسے بھی بہت نرم طبیعت کی مالک تھی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ان کے دل میں بہت زیادہ ہم دردی تھی میں بھی خبر پڑھ کر سو گیا لیکن اممہ بہت دیر تک اس لڑکی سے باتیں کرتی رہی پھر صبح میں دیر سے اٹھا باہر ذہن میں آیا تو اچانک ہی میری نظر اس لڑکی پر کھڑی جو باہر چار پائی پر بیٹھی اممہ سے باتیں کر رہی تھی مجھے اس لڑکی کو دے کر بے انتہا غصہ آیا کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جو میری دکان سے زور چھوڑی کر کے لے آئی تھی ایک طرف تو اتنی مکار اور دوسری طرف اتنی مسلوم بن رہی تھی اب میں اممہ کے سامنے بھلے اسے کیا کہتا لیکن میرا ناراض جہرہ دیکھ کر وہ جان گئی کہ میں اسے پہچان گیا ہوں پھر اس دن کام کر کے میں کھر لوٹا تو اس نے دروازہ کھولا تھا میں غصے سے اسے کہنے لگا کہ تم ابھی تک یہی ہوں کسی شلٹر ہوم میں جا کر کیوں نہیں رہ لیتی تو وہ کہنے لگی کہ میں نے مجبوری میں اس دکان سے سوٹ اٹھایا تھا آپ مجھے ماف کر دیں میں سر چھٹ کر اندر آ گیا نہ جانے لڑکی سچ میں اتنی مسلوم تھی یا صرف ناٹک کر رہی تھی پھر صبح اٹھ کر میں کام پر جانے لگا پھر میں نے امہ سے کہہ دیا کہ آج رات میں دیر سے آنگا کیونکہ بہت زیادہ کپڑے ہیں جو مجھے سلائی کرنے ہیں بالکل بھی وقت نہیں میرے پاس میرے انتظار نہ کرنا آپ سو جانا امہ کو یہ کہہ کر میں دکان پر آ گیا پورا دن کام کرنے میں مصروف رہا اور پھر بہت زیادہ رات ہو گئی میری آنکھیں بھی دکھ رہی تھے لیکن یہ کام مجھے آج ہی پورا کر کے دینا تھا رات کا سناٹہ اپنے روچ پر تھا اچانک یہ مجھے عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی جیسے کوئی میرے آس پس کھڑا ہو میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو وہ لڑکی جس کے ہاتھ میں میرے لئے کھانا تھا شاید امہ نے اس کے ہاتھ کھانا بھیجوایا تھا مجھے اس کے اوپر بہت ہوسایا میں اسے کہنے لگا کہ کیا ضرورت ہی اتنی رات کو اکیلے آنے کی تو اللہ پروائی سے کہنے لگی کہ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا مجھے عادت ہے اکیلے آنے جانے کی پھر کھانا کھاتے ہوئے میں اسے کہنے لگا کہ تمہارا گھر کہاں ہے اس نے خوار سے مجھے دیکھا پھر لفظ چبا چبا کر کہنے لگی کہ یہاں سے بہت دور میں اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکا تھا اس لئے کہنے لگا کہ کتنی دور میں یہاں کے ساری علاقوں کو جانتا ہوں تو مجھے پتہ بتاؤ تو وہ بڑے عجیب سی لیچے میں مجھے کہنے لگی کہ تم سب جگہ جانتے ہوگے لیکن میرا گھر نہیں کیونکہ میں بہت دور ایک قبیلے سے آئی ہوں صرف اور صرف تمہاری خاطر تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتی ہوں میں کھانا بھول کر اب حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا وہ زور سے کہہ کھا لگا کر ہسی اور پھر کہنے لگی دیکھا در گئے نا میری بات سن کے میں واقعی تمہاری خاطر اپنی دنیا چھوڑ کر تمہارے پیچھے آئی ہوں میں ایک جنزادی ہوں میرا باپ جنات کا شہنشاہ ہے میری شروع سے ہی خواہش تھی کہ میں کسی انسان سے شادی کروں اسی لیے میں نے اپنے باپ سے کہہ دیا تھا کہ میں نے ایک انسان کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو اب تو میں خوف سے اٹھ کھڑا ہوا تھا مجھے یقین آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی ایک جنزادی ہے جو انسانی روپ میں میرے سامنے کئی دفعہ آتی رہی ہے پھر میں بے بسی سے اسے کہنے لگا کہ میں تو ایک غریب درزی ہوں تم ٹھہری شہنشاہ جنات کی بیٹی بھلا میرے اندر تمہیں ایسا کیا نظر آیا میں تو ایک عام سا انسان ہوں تو وہ شرماتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں تم دیکھنے میں بہت خوبصورت ہو ہماری جنزاد ایسے نہیں ہوتے میں نے آج تک تمہارے جتنا مہنت انسان نہیں دیکھا تو مجھ سے شادی کر لو میں تمہاری زندگی بدل دوں گی پھر تمہیں یہ راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر محنت نہیں کرنی پڑے گی اور آرام سے اپنی زندگی میرے ساتھ گزار ہوگے میں اداسی سے اسے کہنے لگا کہ ایسا ممکن نہیں کیونکہ میرے سر پر میری مار چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے میں سب کو چھوٹ چھاڑ کر تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں در حقیقت تمہیں اس جنزادی سے اپنا پیچھا چھوڑوانا چاہتا تھا لیکن وہ کہنے لگی کہ کچھ بھی ہو جب تک تمہارے سارے مسئلے حل نہ ہو جاتے میں تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی لیکن تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی کہ میں ایک جنزادی ہوں تمہاری ماں یہ بات نہیں جانتی ہو سکتا ہے یہ بات جاننے کے بعد وہ مجھے تمہارے ساتھ اس گھر میں رہنے نہ دے ایک نہ ایک دن میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی اس کے چہرے پر بڑے بھیانک تاثرات تھے رات کے آدھے پہر وہ جنزادی بڑے آرام سے میری دکان میں بیٹھی ہوئی تھی میرا کام کرنا بھی محال ہو گیا تھا پھر میں نے جلدی سے دکان بند کر دی اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف چانے لگا لیکن میں نے دیکھا وہی جنزادی میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی میں مڑا اور پھر اس سے کہنے لگا کہ دیکھو تم میرا پیچھا چھوڑ دو میں ایک غریب انسان ہوں کیوں میری زندگی تباہ کرنے پر تلی ہو تو وہ کہنے لگے کہ نہیں میں تمہاری زندگی سوارنے آئی ہوں اگر تم مجھ سے شادی کر لوگے تو میں تمہیں خوش رکھوں گی اب مجھے خوف محسوس ہو اب مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا نہ جانے میرے علاوہ کون کون اس کو دیکھ رہا تھا اگر یوں رات کے وقت مجھے کوئی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیتا تو میری عزت خراب ہونے کا خدچہ تھا پھر وہ میرے ساتھ ہی ایک گھر آ گئی تھی میں اس کی حقیقت جان گیا تھا لیکن امہ اس بات سے بھی خبر تھی مجھے کہنے لگی کہ دیکھو دو میں کھانا لکھر جا رہی تھی کہنے لگی کہ آپ رہنے دیں میں لکھر جاتی ہوں مجھے اس مکار جنزادی پر غصہ آ رہا تھا جو ڈھیٹ بن کر ہمارے گھر میں رہ رہی تھی پھر تو جیسے میرا راتوں کا سونا بھی محال ہو گیا وہ اکثر میری چار پئی پر آ کر بیٹھ جاتی یا کبھی میری سرحانے کھڑی ہوتی کبھی میں اس کے ہاتھ اپنے بالوں میں محسوس کرتا تو کبھی اپنے چہرے پر اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں چونک چونک کر اٹھ جاتا میں سوچتا کہ اس جنزادی سے پیچھا چھڑوانا آسان نہیں اب مجھے اپنی زندگی سے خوف محسوس ہونے لگا تھا سوچتا کہ اگر میں اسی یہاں سے جانے کا کہوں گا تو کہیں غصے میں ہی میری کھر والوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا دے میں دیکھنے لگا جب دھیرے دھیرے میرا کام بھی کم ہو رہا تھا کیونکہ میرا دماغ اب اس جنزادی کی اوپر ہی الجا رہتا اور سلائی کرنے میں دھیان کم رہنے لگا تھا کئی کئی دن سے کپڑے دکان پر پڑے ہوئے تھے اتنا کام جمع ہو گیا تھا کہ میں پاگل ہونے کو تھا ابھی بھی رات کے دو بجے میں سلائی کرنے میں مصروف تھا تب ہی وہ جنزادی آئی تو میں غصے سیسے کہنے لگا کہ تم کیوں میری زندگی خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو دیکھو میرا پیچھا چھوڑ دو ورنہ میں کسی عامل کے پاس جا کر تمہیں قید کروا دوں گا وہ نہائید غصے میں نظر آئی تھی پھر کہنے لگے کہ تم پریشان نہ ہو اگر تمہیں کام کی پریشانی ہے تو میں اپنے قبیلے کے جنزاد کو بلاتی ہوں وہ یہ سارا کام چند گھنٹوں میں سمیٹ دیں گے پھر اس نے جو کہا وہ کر کے دکھایا میں حیران رہ گیا اس نے آنکھیں بند کر کے دو جنزاد بلالیے جنہوں نے آتے ہی مہارت سے وہ ساری کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے میں حق کا بقا انہیں دیکھتا ہی رہ گیا لیکن میرے ایک ہفتے کا کام انہوں نے چند گھنٹوں میں ہی مکمل کر کے رکھ دیا تھا وہ اس جنزادی سے کہنے لگے کہ ملکہ آلیا اور کیا حکم ہے ہمارے لیے کچھ کہہ رہی تھی کہ وہ جنزادی ایک شہنشاہ جنات کی گلوتی بیٹی تھی تب ہی تو ساری جنزاد اس کے غلام تھے تو جنزادی نے کہنے لگی کہ اب واپس قبیلے میں جاؤ جب مجھے کام ہوگا تو میں تمہیں بلوالوں گی پھر ان کے جانے کے بعد وہ کہنے لگی کہ دیکھا میرا کمال میں تمہاری ایسی ہی مدد کرتی رہوں گی لیکن میری اس کے لیے شرط ہے کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی میں بھی اس کمال پر حیران رہ گیا تھا کرنے لگی جب بھی میں کسی پریشانی یا کسی مشکل میں مقتلہ ہوتا تو وہ فوراں ہی اپنے ماں تہت جنزاد کو بلوال دیتی اور مجھے اس مشکل سے نکال دیتی پورے علاقے میں میری دھوم مچ گئی تھی کیونکہ وہ جنات کپڑے ایسے سلائی کرتے کہ شاید میں بھی ایسا ماہر درزی نہ تھا اب لوگ خوش نظر آنے لگے پھر گھر میں روپے پیسے کی بھی ریل پیل ہونے لگی کیونکہ زیادہ کپڑے سلائی کرنے کی وجہ سے زیادہ آمدنی ہو رہی تھی امہ کہنے لگے کہ گھر بہت پرانا ہو رہا ہے کیوں نہ میں اسے اچھے سے دوبارہ بنوا لیتی ہوں تاکہ تمہاری بہنوں کا رشتہ آئے تو گھر دیکھ کر وہ یہ نہ کہیں کہ یہ بہت غریب لوگ ہیں بہنیں بھی جوانے کی دہلیس پر تھیں آج نہیں تو کل ان کی شادی کرنا ہی تھی میں نے اپنی ایک بڑی سے دکان بنا لی تھی اس پہ کام کرنے والی دس بارہ درزی رکھ لئے تھے یوں میرا علاقے میں ایک نام اور ایک پہچان ہو گئی یہ سب اس جنزادی کی وجہ سے ہو رہا تھا میں جانتا تھا کہ اب وہ زندگی بھر میرا پیچھا نہ چھوڑے کی وہ ابھی تک میرے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھی لیکن امہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ کون تھی کہاں سے آئی تھی امہ کو اس نے اپنا نام انم بتا رکھا تھا جبکہ میں اس کی ساری حقیقت سے واقف تھا جبکہ میں اس کی ساری حقیقت سے واقف تھا کہ وہ ایک جنات کے قبیلے سے آئی ہوئی ہے شہنشاہ جنات کی بیٹی تھی اس کا نام جنزادی انارکہ تھا پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ میں اتنے دنوں سے تمہاری دنیا میں رہ رہی ہوں دیکھو میں نے تمہارے ساری طور طریقے اپنا لیے ہیں اب تم بھی میرے قبیلے میں چلو میں تمہیں اپنے قبیلے کے سارے جنات سے ملوانا چاہتی ہوں میرا باپ تم سے ملنا چاہتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں جس انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے دولت آنے کے بعد میری شخصیت میں اور بھی زیادہ نکھا رہا گیا تھا میں پہلے والا شپیر حسین نہ رہا تھا اس نے میری زندگی بہت زیادہ تبدیل کر دی تھی اب میرے پاس کوئی چارہ نہ بچا تھا کہ میں اس کی بات مان لیتا اسی لیے اسے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں کل تمہارے ساتھ چلوں گا وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی پھر دوسرے دن جیسے ہی آدھی رات ہوئی میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں جا رہا تھا خوف سدہ بھی تھا کہ نہ جانے وہاں کیسا محول ہوگا ان جنات کا قبیلہ کیسا ہوگا یہی سوچتے سوچتے میں جنزادی انارکہ کے پیچھے پیچھے اس کے محل میں جانے لگا وہ مجھے لے کر جلدی جلدی ایک جنگل میں پہنچ گئی تھے جنگل کا راستہ بھی خطرناک تھا لیکن وہ تو جیسے ہوا میں اڑ رہی تھے اتنی تیزی سے جل رہی تھی جیسے اس کے پاؤں کو پڑھ لگے ہوں میرا چل کر برا حال ہو گیا تھا راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا آج وہ بڑی خوش نظر آ رہی تھی پھر جیسے ہی جنگل کا راستہ ختم ہوا میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا تھا وہ ایک خوبصورت محل تھا جس میں روشنیاں جگمک آ رہی تھی اندر سے بہت شور کی آوازیں آ رہی تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑی محفل ہو رہی ہو میں یہ دیکھ کر پریشان سا ہوا تو وہ کہنے لگی کہ ہم دونوں اچھے وقت پر آئے ہیں دیکھو تو سہی آج قبیلے میں ایک بہت بڑی تقریب ہے جب میں اندر گیا تو رش بہت زیادہ تھا عجیب عجیب سے ہولیے والے جنزاد مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگے ساتھ ہی خوبصورت پہناوی میں بسی ہوئی جنزادیاں بھی کھڑی تھی وہ سب مل کر عجیب و غریب انداز میں کوئی کیت کا رہے تھے پھر شہنشاہ جنات کی ایک آواز پر وہ سب خاموش ہو گئے جنزادیاں نارے کا مجھے اس کے سامنے لکھے گئی تھی اس کی حیبتناک سی میں سہما ہوا تھا کیونکہ وہ انتہائی ٹراؤنا لمبا چوڑا جنزادہ نظر آتا تھا شہنشاہ جنات مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا جیسے میرے اندر تک چھانک لینا چاہتا ہو پھر مجھے کہنے لگا کہ کیا تم واقعی میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو اب میں بھلا جنزادیاں نارے کا کی قبیلے میں کھڑا ہو کر اس بار سے کس طرح انکار کر سکتا تھا اس لیے میں نے ہامی کردن ہی لا دی سارے جنزاد اس بات پر خوش ہو کر دالیاں بچا رہے تھے پھر شہنشاہ جنات نے سب کے سامنے میرے سر پر تاج رکھا اور ان قبیلے والے جنزادوں کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے یہ میرا جان نشین ہے یہ بظاہر باہر کے دنیا سے آیا ہے لیکن میری بیٹی نے اسے پسند کیا ہے اس لیے میں اسے اپنا جان نشین مقرر کرتا ہوں اب وہ سارے چھک چھک کر مجھے عدب سے سلام کر رہے تھے اتنی حصت افسائی پر میں حیران رہ گیا تھا پھر شاہی پکوان سے میری خاطر توازو کی گئی بظاہر میں جس خوف سے اس دنیا میں آیا تھا لیکن یہاں کا محال دیکھ کر تو مجھے اتنا عجیب نہ لگا تھا میں سوچنے لگا کہ کہاں شنارے کا ایک جنزادی نہ ہوتی بلکہ ہماری دنیا کی کوئی انسانی لڑکی ہوتی تو میں اس سے شادی کرنے میں ایک منٹ بھی نہ لگا تھا پھر تھوڑی ہی دیر پر تقریب ختم ہونے کے بعد میں اس جنزادی سے کہنے لگا کہ اب مجھے واپس گھر جانا ہے میری امہ چھوٹی بہن بھائی میرا انتظار کر رہے ہوں گے چلے جاؤ گے تو دوبارہ واپس نہ آؤں گے اب میں بری طرح بھس گیا تھا میں اس جنزادی کو کیسے یقین دلاتا کہ میں ضرور واپس آ کر اس سے شادی کروں گا لیکن وہ اس بات کو کیسے مانتی پھر اس نے جب میرے چہرے پر پریشانی دیکھی تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آج جانے دیتی ہوں لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کر کے جانا ہوگا کہ تم مجھ سے ہی شادی کرو گے اور میرے علاوہ کسی لڑکی کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لاؤ گے میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا میں نے سوچ لیا کہ اب اس کے زوا میرے پاس کوئی چھارہ نہیں اس جنزادی نے میری زندگی تبدیل کر دی تھی میں نے سارے قبیلے کے جنزاد اور اس کے باپ کے سامنے اس سے وعدہ کر لیا تھا شہنشاہ جنات نے کہا کہ اگر تم نے اپنا وعدہ نہ نبھایا تو ہم سارے جنزاد مل کر تمہیں تمہاری دنیا سے اٹھا کر اور یہاں لیں آئیں گے پھر تمہاری اس قبیلے میں زندگی سوائے ایک قید کے کچھ بھی نہ ہوگی چنزادی انارے کا بڑی مشکل سے مجھے واپس میری دنیا میں بھیجنے پر راضی ہوئی تھے اب وہ مجھے میری گھر چھوڑ گئی تھے جو ایک بنگلے کی شکل اختیار کر گیا تھا اب میری زندگی پہلے سے زیادہ خوشغال ہو گئی تھے لیکن اس خوشغالی کی وجہ جنزادی انارے کا تھے جس نے اس معاملے میں میری ایک عزت بنا دی تھے اب گھر کے حالات بھی صحیح ہو گئے تھے پھر کچھ دنوں بعد چھوٹی بہنوں کا ایک بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا تو میں نے ہاں کرنے میں دیر نہ کی اور صرف ایک ہفتے بعد ان کی شادی کی تاریخ رکھتی گئی اماں بار بار مجھ سے کہتی کہ وہ لڑکی نہ جانے کہاں چلی گئی دیکھو تو صحیح مجھے تو اتنی اچھی لگتی تھی میں نے سوچ رکھا تھا کہ اسے تمہاری دلھن بناؤں گی لیکن وہ پھر یہاں سے بھاگ گئی تو میرا تو اس پر سے دوار ہی اٹھ گیا ہے اب میں اماں کو اس کی حقیقت کیسے بتاتا کہ وہ لڑکی جو درحقیقت ایک جنسادی تھی واپس اپنے قبیلے میں چلی گئی ہے وہ صرف میری خاطر ہی اس گھر میں رہنے آئی تھی اور پھر ایک ہفتے بعد میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادی تھوم تھام سے کر دی تھی چھوٹا بھائی ابھی کالیج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا یوں ہماری زندگی مکمل طور پر سٹھو گئی تھے اب اماں مجھ سے بھی شادی پر اسرار کرنے لگ گئی وہ دن رات لڑکیوں کے رشتے دیکھنے لگ جاتے لیکن میں نے اماں سے کہہ دیا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا پھر ایک دن میں آدھی رات کو سویا تو مجھے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا حساس ہوا پائل چھنکنے کی مدھم آوازیں میں اپنے کانوں میں سن رہا تھا جیسے کوئی اس کی پیچھے کھڑا ہو پھر میں نے اٹھ کر لائٹ چلائی اور پردے کی پیچھے جا کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہ تھا جیسے ہی پلٹنے لگا اچانک ہی کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا تھا میں اس کا ہاتھ کا لمس پہچان گیا تھا وہ کوئی اور نہیں جنزادی انارکہ تھی اتنا تو میں جانتا تھا کہ وہ زندگی پھر میرا پیچھا نہ چھوڑے گی پھر وہ غصے سے مجھے کہنے لگی کہ تم نے اپنی بہنوں کی شادی کر دی لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے یاد نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں میرے لئے کوئی چکا نہیں ہے میں اسے یقین دلانے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تمہیں ہر کس نہیں بلا سکتا کیونکہ تم میری محسن ہو میں اس سے دھیمے دھیمے لہچے میں بات کر رہا تھا اچانک یہ دروازے پر دستہ کھوئی میں نے دروازہ کھولا تو اممہ دروازے پر کھڑی تھی اور کہنے لگی کہ بیٹا تمہارے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی تو آدھی رات کو کس سے باتیں کر رہا ہے ان کے چہرے پر پریشانی تھی میں خبرہ گیا تو گھئی اممہ کو باہر تک آوازیں آ رہی تھی میں نے بات بنا دی کہ نہیں میں اپنے موبائل پر اپنے دوست سے بات کر رہا تھا تب ہی وہ مطمئن ہو کر چلی گئی میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو جنسادی انارکہ بھی غائب تھی میں اسے کسی صورت ناراض نہیں کر سکتا تھا اسی لئے پریشانی سے میرا پرہ حال ہو گیا پھر اچانک ہی میری ذہن میں چھماکا ہوا میں سوچنے لگا کہ جس طرح وہ ایک لڑکی بن کر اتنے دنوں سے اس گھر میں رہ رہی تھی اسی طرح اگر میں اسے شادی کر کے اپنے پاس رکھ لوں تو کسی کو بھی شک نہ ہوگا کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک جنسادی ہے اسی طرح مجھے بھی اپنے گھر سے دور نہ جانا پڑے گا اور نہ ہی لوگوں کو کسی بات پر شک ہوگا اب یہی بات کرنے کے لئے میں نے دن رات جنسادی انارکہ کا انتظار کیا میں اسے یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ میں اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ میری دنیا میں رہے گی پھر دوسرے دن آدھے رات کو میں خود ہی اس کے قبیلے کی طرف جانے رگا مجھے راستہ اچھی طرح سے یاد تھا لیکن خوف بھی محسوس ہو رہا تھا حالانکہ جنسادی انارکہ جب مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی تو مجھے ذرا بھی ڈھرنا لگا تھا بڑی مشکل سے میں زہریلے جانوروں اور ان خوفناک جگہوں سے خوف کھا تھا اس قبیلے میں پہنچ گیا تھا میں چیسے ہی اس کے محل میں پہنچا تو وہاں میرا ایسے استقبال کیا گیا جیسے میں وہاں کا کوئی شہنشاہ تھا پھر جنسادی بھاگ دے ہوئی میرے پاس آئی اپنے باپ سے کہنے لگے کہ دیکھو مجھے یقین تھا کہ یہ ضرور میرے پاس واپس لوٹے گا اب یہ ہمارے بہن میں آ گیا ہے مجھ سے شادی کرنے کے لیے وہ سارے جنات مل کر خوشیاں منا رہے تھے اب میں بیچ و تاب کھاتا رہا تھا کہ اسے جنسادی کو کہتا کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اسے میرے ساتھ میری دنیا میں چلنا ہوگا پھر شہنشاہ جنات نے میری شادی اپنی بیٹی سے کروا دی پھر جیسے ہی شادی کے بعد وہ مجھے اپنی خواب گاہ میں لے کر گئی تو میں اسے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے تم سے شادی کر لی ہے اب تمہیں بھی میری بات ماننا ہوگی وہ کہنے لگے کہ تم جو کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں تو میں کہنے لگا کہ جس طرح تم پہلے ایک انسانی لڑکی کی شکل میں اممہ کے ساتھ میری دھر رہ رہی تھی ایسی ہی میں چاہتا ہوں کہ تم میری دنیا میں میرے ساتھ رہو تمہاری حقیقت سے صرف میں واقف ہوں باقی لوگ یہ نہیں جانتے کہ تم کون تھی کہاں سے آئی تھی اب وہ سوچو بچار میں پڑ گئی پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے مجھے تمہاری یہ بات منظور ہے ویسے بھی تم نے مجھ سے شادی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہر انسان لالچی اور مکہ نہیں ہوتا شہنشاہ جنات کو اس بات پر اعتراض تھا وہ اپنی ایک لوٹی بیٹی کو ہر کس میری ساتھ نہیں بھیجنا چاہتا تھا لیکن جنزادی انارکہ نے اسے منا لیا تھا وہ پہلے کی طرح ایک لڑکی بن کر میرے ساتھ موجود تھی مجھے اپنے دل پر حیرت ہو رہی تھی میں اپنے دل میں اس کیلئے نرم جذبات نحسوس کر رہا تھا پھر میں اسے لے کر کھر پہنچا تو اممہ اسے دے کر حیران تھی پھر میں اممہ سے کہنے لگا کہ میں نے اس سے شادی کر لی ہے اممہ اس بات پر نراز ہوئی تھی لیکن میں نے انہیں سمجھا دیا کہ یہ بہت بڑی پریشانی میں گرفتار تھی اسی لئے مجھے اسے نکاح کرنا پڑا اممہ نے ہم دونوں کو قبول کر لیا تھا پہلے وہ زدی اور جھگڑالو طبیت کے جنزادی تھی لیکن اس سے شادی کر کے وہ کافی حد تک بدل گئی تھی اس کے اندر حیرت انگیز تبدیلی دیکھ کر میں اسے کہنے لگا کہ تمہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں ایک جنزادی ہو وہ کہنے لگی کہ ہاں میں نے تمہیں سچی دل سے جاہا ہے اسی لئے میں نے تمہاری خاطر اپنے آپ کو بدل لیا ہے اب میں بھی اس کی خوشیوں کا خیال رکھنے لگا یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں نے جس سے شادی کی ہے وہ ایک لڑکی نہیں بلکہ جنزادی ہے حتیٰ کہ یہ بات میں نے اپنی ماں کو بھی نہ بتائی تھی میں اسے کسی ایسی جگہ پر نہیں لے کر جاتا تھا جہاں پر اسے ذرا سب ہی کوئی خطرہ ہو پھر ایک دن میں رات کو سویا ہوا تھا اچانک یہ مجھے جنزادی اناریکہ کی باتیں کرنے کی آواز آئی میں ان آوازوں کی تلاش میں اوپر چھت پر گیا تو حیران رہ گیا وہ اپنے باپ شہنشاہ جنات سے کہہ رہی تھی کہ میں یہاں پر بہت ہوش ہوں اور بڑے آرام سے رہ رہی ہوں شہنشاہ جنات اپنے جنزادوں کے ساتھ اپنی بیٹی کیلئے مٹھائیوں کے ٹوکرے اور بہت سے قیمتی تہائب لے کر آیا تھا اور اسے دیکھ کر چلا گیا وہ آنسو بھری نظروں سے اپنے باپ کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی اب میں اپنے دل پر حیران تھا جو جنزادی کی محبت سے لپریس ہو گیا تھا میں پہلے سے بھی بڑھ کر اس کا خیال رکھنے لگا دنیا والوں کے نظروں میں ہمارا رشتہ عجیب ہو سکتا تھا لیکن میں اس جنزادی کے ساتھ بہت ہوش اپنی زندگی گزار رہا ہوں ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشتناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ